آج کی سیریل کلرز ڈاکومنٹری کا یہ اپیسوڈ ایک ایسے سیریل کلرز کے بارے میں ہے جس نے ساٹھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس دیش یا کنٹری کے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سیریل کلرز معمولی سے رنجس کی بنا پر بھی لوگوں کو مو کے گھر اتارنے سے ہشکچاتا نہیں ہے ان کی کہانی کسی ناوال یا انڈین سپر ہٹ فلم کی کہانی سے کچھ کم نہیں ہے جیسے عام طور پر ناوال کی کہانیوں میں ہوتا ہے کہ ایک معمولی سے گریب گرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ بڑا ہو کر ہیرو بنتا ہے سیریل کلر کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہی ہے بس اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ معمولی سے گریب خاندان سے تعلق رکھنے والا لٹکہ بڑا ہو کر ہیرو نہیں بلکہ ایک سیریل کلر ویلن بن جاتا ہے یہ کہانی ہماری تیز دورتی زندگی اور ان سے بھی تیزی کے ساتھ بڑھتی روزمرہ کی ضرورتوں کی ہے کیونکہ اس باگتی دورتی زندگی سے وہ دن آپ کوسوں میل دور رہ گئے ہیں جب اپنے بچے کی طبیعت اور باتوں سے ان کی ماں جان جایا کرتی تھی کہ ان کا بچہ کن کی سنگت میں جا رہا ہے اور اپنے بچے کے بٹکنے سے پہلے ہی انہیں احساس دلاتی تھی اور بری سنگت سے بچانے کے لیے انہیں بار بار ٹوپی بچہ اگر لاکھ دلیلیں بھی دے تو تب بھی ان کی ماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کچھ گلت ہو رہا ہے جسے ان کا بچہ مختلف دلیلوں کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوتا کم آمدنی والے گروہ میں باؤناوں کی جگہ زندگی کی پٹری پرتیزی کے ساتھ بڑھتی ضرورتوں نے لے لیا ہے ان ماں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کا حال بھی ٹھیک سے جان سکے وہ تو بس ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے پیچھے دوڑتی رہتی ہیں اور اس دوڑ کے درمیان انہیں جب احساس ہوتا ہے تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ضرور ہیں مگر جیتے اکیلے ہیں اکیلے جینے کی یہی وجہ خاندانوں میں جرم کے بیج ہوتی ہے جیسا کہ آج کے اس سیریل کلر کی زندگی میں آج کے سیریل کلر کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے سیریل کلر ارشد سکدر نے بنگلہ دیش کے ایک گریب خاندان میں آنکھیں کھولی ان کی بیدائش سے جوانی تک سیریل کلر ارشد سکدر نے اپنے گھر میں ہمیشہ ضرورتوں کے انبار میں پیسوں کی کرکی دیکھی بنگلہ دیشی سیریل کلر ارشد نے اپنی ضرورتوں کو پورا کھونے کی امید کو مرتے دے کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انہیں پورا کرے گا اور انہیں ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے ایک معمولی سے لڑکے سے کھولنا کے علاقے میں جرم کی دنیا کا بیتاج بادشاہ بنا اتدائی طور پر بنگلہ دیشی سیریل کلر ارشد سکدر نے اپنی دولت کی حواس کو پورا کرنے کے لیے جرم کی دنیا سے ظاہری طور پر آسانی سے دولت جمع کرنی شروع کی اور اس بیچ ان کے راستے میں آئے ہر انسان کو بڑی بے دردی کے ساتھ موت کے گاٹ اتار دیتا تھا اپنے بنائیں اس در اور خوف کو استعمال کر کے سیریل کلر ارشد سکدر نے کئی پولیٹیکل پارٹریس کو بھی جوائن کر لیا اور اپنے ایریے میں کورپوریٹ کانسل کا ممبر بننے میں کامیاب ہوئے اس ممبرشپ کے بعد سیریل کلر ارشد سکدر کو اور آزادی مل گئی اور اپنے جرائم کی فیرس کو ارشد سکدر نے اور تبیل کر دی کھولنا کے ایریے میں جو لڑکی اسے پسند آتی وہ ان کا ریپ کرتے اور کئی لڑکیوں کے ساتھ اس نے زبردستی شادی کر لی ان کی زندگی کے آخری وقت تک ان کی چھے بیویاں تھی ان کے اس خوف اور ڈر کی وجہ سے بنگلہ دیش کی تمام پولیٹیکل پارٹیس ان کے ہاں میں ہاں ملا کر چلتی تھی مگر خالد حسین نامی ایک پولیٹیکل ورکر کی ان کے ہاتھوں موت نے ان کو فانسی گاٹے لا کر کھڑا کر دیا بنگلہ دیشی سیریل کلر ارشد سکدر نے خالد حسین کو ایک ہائوے کے کنٹریٹ کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے قتل کیا تھا جس کے قتل کے شبے میں انہیں پہلی دفعہ گریفتار کیا گیا اور اس گریفتاری کے بعد ان کی جرائم کی نہ ختم ہونے والی ایک داستان کھل گئی بنگلہ دیشی کورٹ میں سیریل کلر ارشد سکدر نے یہ قبول کیا کہ انہوں نے تقریبا ساتھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے وہ اپنے ویٹمز کو قتل کرنے کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا تھا اور ایک نہر میں پھینک دیتا تھا کئی لوگوں کے قتل کے جرم میں انہیں سزائے موت سنا دی گئی اور 2004 میں کولنا کے جیل میں انہیں فانسی دے دی گئی دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو